بہت سارے سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے مجھ سے سوالات کیے تھے کہ پی ایم سی کے فارمز کس طرح سے فل کیا جائیں گے اور اس کا کیا پروسس ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب پاکستان کے اندر نیشنل میڈیکل کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہوتی ہے وہ پوری نیشنل وائز ہوتی ہے ٹھیک ہے پورے پاکستان کی ایک ہی ہوتی ہے ٹیسٹ تو اس کے لیے جو ہے ایک ہی طریقہ دیا گیا ہے ابھی اس سال کے لیے وہ ہے کمپیوٹر آن لائن ٹیسٹ ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ابھی سکیجول انہوں نے دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں فارم فل کرنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے میں بتاتا جاؤں کہ لاسٹر جو ہے وہ کون سی ہے لاسٹر سفٹین تھ جولائے ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی وائن اس سے پہلے آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ کر لیجئے ٹھیک ہے تو اس کی پوائنٹ پڑھتے ہیں مطلب کم از کم جو ہے 65% جو ہے اس میں مارک سٹھانی ہے تو اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہونی چاہیے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو ہے اس کے اندر اس کی جو ایج جو ہے ایج لیمٹ دی گئی ہے کہ کوئی بھی کینیڈر جو اپلائے کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ سکسٹین ایئرز کی ایج کم از کم ہونی چاہیے اس سے نیچے والے کہ جو ایج ہوگی وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ مزیوالی یہ ہے کہ اگر آپ کے ایجزمس نہیں ہوئے ہیں تو ابھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ لاسٹ ریزلٹ جو ہے اس کی ریکوارڈ نہیں ہے کہ ابھی جو ٹیسٹ کے دوروں آپ کو دینی ہے مطلب ابھی ایجزمس نہیں ہوئے ہیں تبھی بھی آپ فارم سویل کر سکتے ہیں اور ایجزمس کب بھی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پروسیجر کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پروسیجر یہ ہے کہ یہ دیکھیں اسٹیپ ون اسٹیپ ون یہ ہے کہ لوگ آنٹو ایم ڈیکیٹ پی ایم ڈارٹ پی ایم سی ڈارٹ جی او وی ڈارٹ پی کے یہ جب آپ گوگل پہ سرچ کریں گے ایم ڈیکیٹ ڈارٹ پی ایم سی ڈارٹ گورمنٹ ڈارٹ پی کے تو آپ کو ایک جو ہے اس کی ویب سائٹ کھل جائے گی تو اس پہ آپ کے پاس جو ہے سائن اپ آئے گا کہ آلیڈی جو ریجسٹرڈ ہیں تو ان کو صرف فی میل جو وہاں کی لگانی پڑے گی وہ پاسورٹ اگر نیو ہے تو اس کے لئے سائن اپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے فارم فیل کرنا پڑے گا اس کے بعد فیل اندر فارم فیل کر لیں گے اس کے بعد جنرٹ ہو جائے گا وہ آپ کو جو ہے کسی بھی بینک کے اندر جو ہے آپ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فیل انفارمیشن پھر جو انفارمیشن جو ہے اس کو واپس آپ دیکھیں ٹھیک سے ٹھیک ہے اچھا جو چالان پے کرتے ہیں آپ وہ واپس جو ہے اس میں پوسٹ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے چالان فارم فیل کروایا فیس جو ہے دے دی اس کے بعد جو ہے آپ واپس اس میں اپلوڈ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں ایسا بلکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ وہ آپ پاس سنبھال کے رکھنا ہے جب بھی ٹیسٹ ہوگی تو آپ کو وہاں پہ دکھانا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد فیفتی سٹیپ یہ ہے کہ آپ پھر واپس جو ہے فارم کھولیں ٹھیک ہے اور جو ہے اس میں انفارمیشن دی گئی اس کو آپ گو تھو کریں کلیرلی ٹھیک سے ایک پار فیل سے دیکھ لیں مدل کوئی بھی انفارمیشن ڈیٹا پرت سرٹیفیکیٹس کی ریزلڈ ڈیکلیریشن ٹھیک ہے ڈیٹ وغیرہ یہ ٹھیک سے آپ دیکھ لیں اس میں کوئی بھی گلتی کی گنجاج نہیں ہو اگر ہو گیا اس کے بعد کنفرمیشن ہو گئی اس کے بعد چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو جب سکس سٹیپ کنفرمیشن جب ہو جائے گی تو اس میں آپ کو رول نمبر مل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر سیون سٹیپ یہ کا لاغ آن ٹو دا پی ایم سی آن لائن ویب سائٹ بیٹوین ٹوئنٹی جولائی ٹو فیفت آگسٹ بیس جولائی سے پانچ آگسٹ تک آپ جو ہے ویب سائٹ کھولیں اور اپنا شیڈول وہاں پہ جیسا آپ چاہیں ویسا رکھ سکتے ہیں کہ کب اور کس سینٹر پہ آپ کو ٹیسٹ دینی ہے ٹھیک ہے پری فیرے بل آپ کا کونٹس ہے تو کمپیوٹر بیسٹ ایگزم سے سارے ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے جب یہ فارم ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ریجسٹر اپلیکنٹس ویل بی پروائیڈر ون پریکٹس ایگزمینیشن ہر کسی کو ایک پریکٹس ایگزمینیشن ملے گی مطلب ایک سیمپل ملے گا کس طرح سے آپ کو پیبر دینے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے زیادہ انفارمیشن جو ہے اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہے تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہاں پہ بھی اچھے طرح سمجھ رہا اچھا پی ایم سی کے سیلے بس جو ہے میرے پاس چل رہا ہے ٹھیک ہے میں نے بائیولاجی کے والے سے جو ہے اپلوٹس کی ہیں لیکچرز آپ دیکھیں میرے چینل پر اس کے علاوہ جینیٹکس کا پوری پلیلسٹ پڑھئی ہے ٹھیک ہے اور سیل سائیکل سوری سیل سائیکل تو ابھی دیا ہی نہیں انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو میرے چینل پر بائیو کے لیکچرز اپلوٹ کیے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے سٹیڈی کرنے ہیں سٹیڈی ٹپس تو اگر آپ کو پیس کے اندر موجود ہیں اگر آپ نیو ہے اس چینل کے اندر تو چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءال آپ کو آگے بھی بڑا فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ